پیارے پیارے اسلامی بھائیو آشورہ ایسا مبارک دن ہے کہ انسان تو انسان چرنڈو پرن برڈز اینڈ اینیملز حتیٰ کہ وحشی جانور بھی اس کا احترام کرتے ہیں اور اس دن کی تعدیم کرتے ہوئے روزہ بھی رکھتے ہیں بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے چند آنکھوں دیکھیں واقعات تجربات اور ارشاد عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا قیس بن عباد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ وحشی جانور دس محرم کا روزہ رکھتے تھے حضرت ابو الحسن علی بن عمر قزوینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دس محرم کو چونکیاں بھی روزہ رکھتی ہیں اباسی خلیفہ القادر باللہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا تو اسے بہت حیرت ہوئی اس نے حضرت سیدنا ابو الحسن قزوینی رحمت اللہ علیہ سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا دس محرم کے دن چونکیاں روزہ رکھتی ہیں حضرت علامہ ابن ناصر الدین دمشقی رحمت اللہ علیہ وفات ایٹ فورٹی ٹو سینہ ہجری لکھتے ہیں ٹین دس محرم الحرام کو ایک شخص گاؤں آیا لوگ اس وقت جانور زباہ کر رہے تھے اس نے وجہ پوچھی تو گاؤں والوں نے بتایا آج وحشی جانور یعنی بیٹس روزے سے ہیں ہمارے ساتھ چلو ہم تمہیں دکھاتے ہیں انہوں نے اس آدمی کو ایک باغ میں لے جا کر کھڑا کر دیا اس کا بیان ہے عصر کے بعد ہر طرف سے وحشی جانور آنے لگے اور باغ کو گھیر لیا ان کے سر آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے کسی ایک نے بھی اس گوشت میں سے کچھ نہیں کھایا جو ہی سورج غروب ہوا وہ وحشی جانور گوشت پر ٹوٹ پڑے اور جلدی سے سب کچھ کھا گئے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد ٹوٹ پہ ، شکریر بی جو